اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ سلام علیکم سارا اکلوتی بیٹی اپنے امیر والدین کی جس کا نکاح اس کے چچہ ذات سے ہو چکا ہوتا ہے جو کی انتہائی نکمہ اور کامچور ہوتا ہے دو تین دفعہ سارا کا باپ اسے باہر بھی بیجتا ہے لیکن وہ کام وہاں پر ٹکر نہیں کر سکتا تھا اور واپس آ جاتا ہے اسی دوران میں سارا کے باپ کو کاروبار میں لاؤس ہوتا ہے اسے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا مکان بیج دے لیکن اس کی بیوی کی سمجداری اس کے کام آ جاتی ہے وہ کہتی ہے اپنا مکان نہ بیچو وہ مکان بیچ دو جو آپ نے ساد کی ماں کو دیا ہے اور جب یہ بات ساد کی ماں کو پتا چلتی ہے تو اس کے دو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ وہ اتنا عالی شاہ مکان جسے مفت میں ملا ہوتا ہے اسے چھوڑ کر اسے دوبارہ پرانے محلے میں جانا پڑے گا وہ اپنے جیٹ کو دھمکی بھی لگاتی ہے اگر ہمیں یہاں سے اس مکان سے نکالا تو پھر آپ کی بیٹی کو طلاق بھی ہو جائے گی سارا روتی ہوئی ساد سے فریاد کرتی ہے کہ مجھے نہ چھوڑنا وہ اسے پرامس کر لیتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں ہمیں کوئی جدہ نہیں کر سکتا تب ساد کی بڑی بہن جو کہ ماں کی طرح لالچی ہوتی ہے اپنی ماں کو کہتی ہے ایک چھوٹی سی بات پر آپ سونے کی چلیا کو ہاتھ سے نکال رہی ہے جب سارا اس گھر میں آ جائے گی تو اس کے باپ کی ساری دولت بھی سمجھے اس گھر میں آ جائے گی ساد کی ماں یہ بات تو مان لیتی ہے لیکن دل میں اہد کر لیتی ہے کہ وہ اپنی اس بیستی کا بدلہ اپنی بہو سے لے کر رہی گی چنانچہ جیسے ہی وہ گھر میں آتی ہے اپنے گھر کا سارا کام اسے کرواتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ تمہارے ماں باپ نے سو سمجھ کر تمہاری شادی یہاں کی ہے اب تمہیں بھی ہماری ہی طرح رہنا ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی